ہمارا آج کا لیکچر ہے ونڈر ویڈ کی ڈویلتن انگوائیمنٹ کے بارے میں جس میں ہم انٹرچ ونڈو میکر کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ونڈوز میکر کے دو میجر پارٹس ہیں جن میں سے ایک آف سکرین کی بائیں جانے بتاہی سکتے ہیں جس میں کلاسک ویو اور پروجیکٹ ویو آ رہا ہے اس پارٹ کو ہم اپلیکیشن ایکسپورڈ کا نام دیتے ہیں یہ وہ پارٹ ہے جہاں پہ ہم اپنی اپلیکیشن کے ونڈوز اور اس کے ٹول دیکھتے ہیں ایکچولی کلاسک ویو اور پروجیکٹ ویو دونوں ایک ہی طرح کی انفرمیشن ڈسپلائی کرتے ہیں بس ان کی پریزنٹیشن کا طریقہ ایک دوسرے سے ڈیفرینڈ ہوتا ہے چونکہ ونڈوز میکر میں کلاسک ویو اور پروجیکٹ ویو ہمیں ایک ہی طرح کی انفرمیشن ڈسپلائی کر رہے ہیں تو ہم اپنی مردیشن دونوں میں سے کسی ایک کو بھی رکھ سکتے ہیں فور ایکزمپل میں یہاں سے کلاسک ویو کو بند کر سکتا ہوں یا یہاں سے پروجیکٹ ویو کو بند کر سکتا ہوں یا یہاں میں بیو میں جا کر کلاسک ویو یا پروجیکٹ ویو میں دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر سکتا ہوں میری ضرورت کے مدابع میں ان میں امینمنٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اس کو انڈوگ کر کے سکرین کسی بھی اسے میں لے کر جا سکتا ہوں ڈیل ایموگ کر سکتا ہوں اسے میں تو وہ آنکھے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ونڈوز میکر میں کس طرح سے ایک نئی اپلیکشن کا اضافہ کر سکتے ہیں تو کلاسکری میں ٹولز کے اپشن میں جا کے اپلیکشن کے اوپر آئیٹ کلک کریں گے ہم جس سے ہمارے پاس ایک نئے ڈائلوگ باکس اپن ہوگا جہاں پہ ہم سے وہ اپلیکشن کے نام مانگ رہا ہے تو ہم اسے نوٹ پیڈ نام دے رہتے ہیں اس کے اپلیکشن کے لئے کمال لینک پہ جا کے میں اپنے ونڈوز فولڈرم سسٹم ٹھلزی ٹو یہاں پہ نوٹ پیڈ کی ایکزیو سے اس کو پاک دے رہتا ہوں وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا سٹارٹ سٹائل آپ کس طرح چاہتے ہیں اس میں ہم مینی مائل کے میکسی مائل کی اپشن بھی سلیکٹ کرسے ہیں لیکن مجھ اس کا نارمل ونڈو ہی چاہیے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو اوکی کرتا ہوں اس کے بعد اپلیکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس نوٹ پیڈ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے جس کو میں یہاں سے رن بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر اس نوٹ پیڈ کی پروپٹیز ہم نے دوبارہ چینج کرنے ہوں تو ہم اس کے بعد اٹ کلک کر کے پروپٹیز میں جا کے اس کی پروپٹیز کو دوبارہ چینج کر سکتے ہیں آپ کی ضرورت کی مطابق جا کر ہمیں اٹلیکشن میں کوئی چینج کرنی ہے تو ہم اس کی مطابق اس کی پروپٹیز میں چینجز کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک نئی ونڈو اپنے پروڈیکٹ کے اندر اٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کلاسک ویو اور پروڈیکٹ ویو ہمیں ایک ہی طرح کی انفرمیشن دسپلائی کر رہے ہیں سو ہم اپنا آگے کا کام پروڈیکٹ ویو کے ساتھ کریں گے اور کلاسک ویو کا بھی بند کر دیتے ہیں اب نئی ونڈو اپنی پروڈیکٹ میں نئی ونڈو ایڈ کرنے کے لئے ہم انسائنڈ کا فولڈر اکسپین کریں گے اگر ہم نئی ونڈو پر کلک کرتے ہیں تو وہ ہم سے کچھ انفرمیشن مانگ رہا ہے جس میں ہم سے سب سے پہلے تو ونڈو کا نام جس کو ہم اس پروڈیکٹ کے لئے سکریچ کا نام دے لیتے ہیں جس نے بھی ونڈو سا کلر یا کلر ہم اپنی مرضی سے یہاں دے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے پلیٹس بھی ہے کسٹم کلر بھی ہم اکسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال ہم یہی کلر سلیکٹ کرنے دیتے ہیں کمانڈ کمانڈ ایکشلی یہ آپ کے پروڈیکٹ کے ساتھ لیٹے کچھ چیز نہیں ہے یہ ایکشلی ڈوکومنٹیشن کے ساتھ لیٹے کام آپ یہاں لکھ سکتے ہیں جو آپ لکھنا چاہیں اس کے علاوہ ونڈوز ٹائپ میں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ جو نئی ونڈو بنا رہے ہیں یہ کس ٹائپ کی ہونی چاہیے کیا یہ پہلی ونڈو کو ریپلیس کرے اور پھر یہ پوپ اپ ٹائپ ٹی ونڈو ہونی چاہیے تو ہمیں ریپلیس ونڈو ہی چاہیے اس کے علاوہ فریم سٹائل سنگل چلے گا ٹائٹل بار بھی چاہیے ہمیں اور سائز کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس ونڈو کا سائز بعد میں ہمیں منڈوز میکر کے طرح بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ہم چیک ہی رہنے دیں گے اس کے علاوہ یہاں بھی منڈوز کی ڈیمنشن ہے یہ ساری ہم بار میں بھی چینج کر سیں گے سائز کنٹرول کے طرح ہم منڈوز میکر کی ٹائم پہ بھی ہم اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں تو اب ہم اوکی کا بٹن ٹیس کریں گے جسے ہمارے پاس منڈو میکر کے اندر ایک منڈو کا اضافہ ہو چکا ہے یہ پیلا سائنٹ جو کرتا ہے کہ ابھی ہم اس منڈو کے اوپر کام کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیویلپنن انوارمنٹ کو کنفیگر کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنی حساب سے کسٹمائز کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم جائیں گے سٹیشل کنفیگر ایدھا ہم منڈوز میکر کو کنفیگر کرنا چاہے ہیں منڈوز میکر کو کنفیگر نہیں کرنا چاہے ہیں ہم منڈوز میکر کے اوپر جائیں گے جسے ہمارے پاس ایک اور ڈیالر بکس اپن ہوگا یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے ٹائٹل بار ٹیکسٹ یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو رن ٹائم کے اوپر ہماری منڈو کے بار کی اوپر نظر آئے گا اگر آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی مدی سے یہاں پہ کوئی بھی ٹیکس دے سکتے ہیں اس کے علاوہ شو اپلیکیشن ڈریکٹری یہ ہمیں ٹائٹل بار میں اپلیکیشن کے اس نام کے ساتھ ساتھ اس کی ڈریکٹری میں جو لوکیشن ہے اس کا پورا پار بھی شوک کرے گا ٹائٹل بار میں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ نیکس اپنی گریڈ کنفیگریشن کی سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں گریڈ چاہیے بھی یا نہیں چاہیے گریڈ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ونڈو کے اوپر جو چھوٹے ڈوٹس ہیں یہ ہمارے پر گریڈ ڈیالیبل ہیں اور ان کے درمین ابھی فیدہال سپیسنگ ہے ٹین کی اگر ہم یہ گریڈ نہیں چاہیے تو ہم اسے انچیک کر سکتے ہیں لیکن فیدہال ہم اس پروجیکٹ کے لئے چاہیے تو ہم اسے چیک ہی رہنے دیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے کنفیگر فاؤنس مثلا آپ اپنے پروجیکٹ کے دیفول فاؤنس یہاں پر کنفیگر کر سکتے ہیں لیکن کہ ٹیکس آپ کا کس طرح ہونے چاہیے تو ہونے چاہیے تو ہونے چاہیے اور بٹن کے فاؤنس کس طرح ہونے چاہیے اس طرح اینیبل فاسسوچنگ اس کا مطلب ہے کہ آپ وینڈو میکر سے وینڈو ویور سے وینڈو ویور سے وینڈو میکر میں فاسسلی سوچ کر سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ دلے نہ کریں آپ کو فاسٹ پیروٹی دے گئے آپ کو سوچ کر دے لائن سلیکشن پریسیجن وہ ہم نے فور پکزل یہاں پر سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ لیبلز آف انڈو کہ ہم کس حد تک اپنے پروجیکٹ میں جو ہم نے چینجنگ کیا ہم کو انڈو کر سکتے ہیں ہم نے ٹین سٹیپ یہاں پر رکھا ہوا ہے تو فیضا ہم اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر رہے اس کو اوکے ہی کر دیتے ہیں نیکس ہم انٹرچ وینڈوز میکر میں اپنے ٹول بار کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ٹول بار اوائیلیبل ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں جنرل ٹول بار کا اس میں ہم نیو وینڈو بنا سکتے ہیں کوئی پرانی وینڈو کو اوپن کر سکتے ہیں کوئی کھلی وینڈو کو ہم کلوز کر سکتے ہیں یا سیو اور سیو وال ٹائپ اور پرنٹ بغیرہ کی ساری اوپنس میں ویلیبل ہوتی ہیں ہمارے پاس پھر ہمارے پاس ایک ٹول بار اوائیلیبل ہے جسے ویزرڈ ٹول بار کہتے ہیں ان ساری ٹول بار ہم اپنے مزی سے ڈی لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں ویزر ٹول بار کے اندر ہمارے پاس ویزرڈ کی سلیکشن کی ڈائلوڈ میں جو ڈائلوڈ بوکس میں جو اوپن جہ ہوتی ہیں چیزیں وہ ویلیبل ہوں گی ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹول بار ویلیبل ہے جیسے فورمیٹ ٹول بار کہتے ہیں اس ٹول بار کے اندر ہم اپنے پروجیکٹ وینڈو کے اوپر لکھی ہوئی کسی بھی ٹیکس کا فاؤنڈ بغیرہ اور اس کی جسٹیفکیشن بغیرہ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں مثلاً یہاں ہم اسے بولڈ ٹیلیک انڈل لائن یا اس کا فاؤنڈ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یا پھر اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی مرضی مطابق اور اس کی کلرین وغیرہ بھی ہم ساری یہاں دے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹول بار ویلیبل ہے جسے ڈرائنگ ٹول بار کہتے ہیں اس سکرین کی رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ ٹول بار ہمارے پاس دیفنٹ کا آپشنس ویلیبل ہیں جس کے انڈ کو یوز کرتے ہیں ڈرائنگ ٹول بار کہتے ہیں مثلاً یہ بٹن کی آپشن ویلیبل ہے پکچر ہی بھی ہم اپنے پر ٹرن میں ڈاز جتے ہیں ٹیکسٹ یا کوئی بھی ہم شیپ اپنی مرضی مطابق بنا سکتے ہیں اب لاش ٹول بار جو ہمارے پاس ویلیبل ہے اسے ویو ٹول بار کہتے ہیں جس میں ہم اپنے وینڈو کا ویو چینج کر سکتے ہیں مثلا یہ کلاسک ویو بھی ساتھ آ جائے گا اس کو دریگ کلک کرنے سے کلاسک ویو ختم ہو جائے گا یہ پروجیکٹ ویو اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی بھی ویو نہیں رکھنا اس کو کلک کرنے سے سارے ختم ہو جائیں گے لیکن ہم اس کو ریسٹور کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمیں یہ گریڈ اس کے علاوہ اگر ہمیں اپنی وینڈو کے اوپر اگر ہم اس کیلیڈ قائد کرنے ہم اس کے سرک بھی کر سکتے ہیں اپنے پر اوبجیکٹس کو اپنے وینڈو کے اوپر فریلی موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سکیل بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے وینڈو کے ساتھ اپنے اندازے سیٹ کرنے کے لئے اب یہ آپ دیکھ رہی ہوں گے کچھ ٹول بارز ہمارے پاس یہاں پر ڈیسیبل ہیں فیلہ یہ ٹول بارز ہمارے پاس تب انیبل ہوں گی جب ہم کچھ اوبجیکٹس اپنی اس وینڈو کے اوپر ایڈ کریں گے ان اوبجیکٹس کو ہینڈل کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ ٹول بار ویلیبل ہیں جو کہ ابھی فیلحال ہمارے پاس ڈیسیبل ہیں اس علاوہ یہ زوم ان اور زوم آٹ وغیرہ کی ٹول بار ہے انڈرز میکر کو ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے اس سیکشن میں فرسٹ اف آل ہمارے پاس دو ٹاسک ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دیویلپمنٹ انوارمنٹ کے اندر ایک اوبجیکٹ کو کس طرح سے کریٹ کرنا ہے اور اسے منیوپلیٹ کس طرح سے کرنا ہے ہمارا دوسرا ٹاسک اس سیکشن کے اندر ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے ویزورٹ کو انسٹال اور کنفیگر کرنا ہے اب سب سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے گرافک اوبجیکٹس اپنی وینڈو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں فور ایکزمبل میں نے یہاں سے اس ریکٹینگل اوپر کلک کیا جب میں اپنی کرسر کو لے کر آتا ہوں وینڈو کے اوپر تو ایک کروسیئر بن جاتا ہے اب یہاں سے میں اپنا ریکٹینگل ڈرو کرنا شروع کرتا ہوں اور جتنا مجھے ریکوائیٹ سائز ہے میں وہاں تک اپنا ریکٹینگل ڈرو کر لیتا ہوں اب اگر یہ میرے ریکوائیٹ سائز کی مطابق میں ایسے ڈرو نہیں بھی کر پایا تو میں بعد میں بھی اس کے اندر چینجز کر سکتا ہوں کسی بھی پوائنٹ سے پکڑ کر اس کے سائز میں چینجز میں ایسیلی کر سکتا ہوں اب نیکسٹ ہے کہ میں نے اگر اس کو ڈوپلیکیٹ کس طرح سے کرنا ہے میں نے یہ ایک ریکٹینگل بنا لیا آپ مجھے اسی طرح کا ایک اور ریکٹینگل چاہیے تو میں اسے کس طرح سے بنا سکتا ہوں اس کے لئے یہ بہت سے میتھل ہمیں انٹرچ پروائیٹ کرتا ہے پرسٹ اور فالت ہم سیمپل کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں اس کا ایک ڈوپلیکیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر رائیڈ کلک کر کے ڈوپلیکیٹ پر جائیں تو ابھی ہمارے پاس ایک ڈوپلیکیٹ آ جائے گا اسی ریکٹینگل کا یا پھر ایڈٹ کے اندر ڈوپلیکیٹ پر جانے سے لی ہمارے پاس ایک ڈوپلیکیٹ اسی ریکٹینگل کا اسی سائز کا اسی شیپ میں ہمارے پاس ایک اور ریکٹینگل آ جائے گا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سکرین کے اوپر موجود سبھی اوبجیکٹ سلیکٹ ہو جائیں ہم سبھی اوبجیکٹ کو کسی اپنی اسی ٹاسٹ کے لیے سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ میتھلز ہیں فرسٹ اوپال ایڈٹ کے اوپر جا کر سلیکٹ آل اس سے ہمارے پاس یہ سبھی اوبجیکٹ سلیکٹ ہو جائیں گے انہیں دی سلیکٹ کرنے کے لیے میں ونڈوز میں موجود کسی بھی برینک کی رہے ایریا کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ ڈی سلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور طریقہ سلیکٹ آل کرنے کے لیے کہ میں یہاں پہ ریڈ کلک کروں کسی بھی جگہ پہ اور سلیکٹ آل پریس کر دوں تو وہ سبھی اوبجیکٹ کو سلیکٹ کر لے گا اس کے علاوہ ایک شورٹ کی ایف ٹو ایف ٹو سے بھی سبھی اوبجیکٹ سلیکٹ ہو جائیں گے اب اگر مجھے ایک سپیسفک گروپ چاہیے سلیکٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ میں یہاں سے ڈرائگ کرتا ہوں اور جتنے مجھے آئٹم چاہیے وہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے اس کے اندر اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے راونڈڈ ریکٹینگل میں یہاں پہ راونڈڈڈ ریکٹینگل کے اوپر کلک کیا جب میں اپنی منڈو کے اوپر آیا اور میں نے ریکٹینگل درو کر دی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کورنر راونڈڈڈ ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کورنر تھوڑے سے اور راونڈڈ ہوتے تو میرے کام آ سکتے تھے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا شفٹ کی پریس کر کے پلس کا سائن پریس کروں گا تو وہ راونڈڈ ہوتے جائیں گے جہاں تک آپ کو چاہیے آپ انہیں راونڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر دی تک اگر میں شفٹ کی پریس کر کے مائنس کا سائن مائنس کا بٹن کلک کروں گا تو ان کی راونڈنس کم ہوتی جائے گی اسی طرح سے ہم اپنی راونڈنس گیدر کر سکتے ہیں پھر یہ سب سے پہلے تو میں اپنی ونڈو پہ مجھے سپیس تھوڑی زیادہ چاہیے تو میں اپنی ونڈو کا سائز انکریس کر لیتا ہوں زرہ دن میں یہاں سے پول لینز کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد اب یہ کورسر بننے کے بعد میں سنگر کلک کرتا جاؤں گا جس طرح کا مجھے اوپجیکٹ چاہیے اس طرح سے میں سنگر کلک کرتا جاؤں گا اپنے اوپجیکٹ کی شکل کے لحاظ سے جس سنگر کلک یہ بات یاد رکھے گا جب مجھے لگے کہ میرا اوپجیکٹ پورا ہو گیا ہے تو وہاں پہ لائے میں اسے دبل کلک کر دوں گا اب یہ فیلحال یہاں پہ میں اس کو ان کی لائنز کی فورمیشن کو چینج کر سکتا ہوں ان کو ری شیپ کر سکتا ہوں لیکن جب میں ونڈوز کی بلینگ کے لئے پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہ ایک کمپلیٹ یونٹ بن جائے گا جو پھر اوورال ری سائز ہوگا بلکہ ری شیپ میں اسے نہیں کر پاؤں گا یہ اوورال ری سائز ہو رہا ہے اب اس کے بعد مجھے اسے اگر ری شیپ دوبارہ سے کرنا ہے تو میں اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے ری شیپ کے اوپر جاؤں گا ری شیپ اوبجیکٹ اور یہاں سے مجھے جو لائن چینج کرنی ہوئے میں اس کو دوبارہ سے ری شیپ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہی اوپشن مجھے یہاں سے ایڈٹ میں جا کے ری شیپ اوبجیکٹ کے اندر بھی ویلی بل ہے یا پھر اس کی شوڑ کی ہے کنٹرول پلس آر کنٹرول آر پرس کر کے بھی میں اس اوبجیکٹ کو ری شیپ کر سکتا ہوں علاوہ OffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffOffApp rz من năm موسیقی